بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرات سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ سی این آئی سی جو کہ پاکستان کا آئیڈنٹی کارڈ ہے جس کو ہم شناختی کارڈ بھی بولتے ہیں اس کی آج فیسز کیا ہوگی دوہزار بائیس میں اور ابھی فیسز کیا چل رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگ نیا کارڈ بنوانا چاہتے ہو یا اس کارڈ کو رینیو کرتے ہو تو اس کی ارجنٹ نارمل اور ایگزیوکیٹیو جو فیس ہوگی وہ کتنی ہوگی اور آپ لوگ کون کون سے یہاں پہ ٹائپ کے کارڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کروں گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی رکست ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ میں نادرا.gov.p کے اس کی ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ افیشل ویب سائٹ ہے نادرا والوں کی اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ریل جو بھی پرائز ہوں گی جتنی بھی فیس ہوگی وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ کارڈ جو ہے وہ کس ٹائپ کے بنانا چاہتے ہو اس کی الگ الگ فیسز ہے اور نارمل ارجنٹ ایگزیکویٹیو کی الگ الگ فیسز ہے یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تین طرح کے سرویسز دیے دی گئی ہے یہاں پہ ایک نارمل ہے اور دوسرا ارجنٹ ہے اور نارمل میں آپ لوگوں کو تقریباً اکتیس دن میں کارڈ ملتا ہے اور ارجنٹ میں آپ لوگوں کو تقریباً پندرہ دن میں کارڈ مل جاتا ہے اور ایگزیکٹیو میں تقریباً سات دن میں آپ لوگوں کو کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے فیس الگ الگ ہوگی میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ اپنا سین ایسی کارڈ جو ہے وہ نیو بنوانا چاہتے ہو یہ سین ایسی کارڈ ہے جو کہ پہلی بار آپ لوگ کارڈ بناوگے تو آپ لوگوں کا نارمل کارڈ جو ہوتا ہے سیمارٹ کارڈ نہیں ایک نارمل کارڈ ہوتا ہے ایک سیمارٹ کارڈ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا فرس ٹائم جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا نارمل بنے گا اگر آپ لوگ نارمل بنوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیو سین ایسی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی نارمل میں فیس جو ہوگی وہ زیرو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل زیرو فیس نہیں ہے اس کی چارجنگ اگر آپ کوئی بھی پاکستانی شہری اپنا نیا کارڈ بنوانا جائے گا نادرہ میں نارمل میں تو اس کی فیس زیرو ہے کوئی بھی چارجنگ آپ لوگوں سے نہیں لی جائے گی اگر آپ لوگ اس کارڈ کو ارجنٹ میں بنانا چاہتے ہو تو اس کی فیس جو ہے وہ 1150 روپیہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اگر وہی سین ایسی نارمل آپ لوگ جو سین ایسی ہوتا ہے وہ آپ لوگ ایکزیکیٹیو میں بنانا چاہتے ہو تو اس کی ایک کیس سو پچاس روپیہ فیس ہے میں بتا چکا ہوں کہ نارمل آپ لوگوں کو 31 میں ارجنٹ سات دن میں ارجنٹ پندرہ دن میں اور ایکزیکیٹیو سات دن میں آپ لوگوں کو یہ کارڈ ملتا ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ امرجنسی ہے کارڈ کی ضرورت ہے زیادہ تو یہاں پہ ان ارجنٹ میں یا ایکزیکیٹیو میں بنا سکتے ہو ان فیس میں اگر نہیں نارمل میں بنانا چاہتے ہو تو کوئی بھی فیس نہیں لی جائے گی صفر ہے زیرو ہے یہاں پہ بالکل فری ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی سین ایسی کی جو نیو سین ایسی بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سین ایسی موڈیفیکیشن ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپنے سین ایسی کی موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہو یا کہ چینجنگ کرنا چاہتے ہو کوئی بھی نام کاسٹ یا پھر اپنا پتہ کوئی بھی یعنی موڈیفیکیشن آپ لوگ اگر سین ایسی میں کرنا چاہتے ہو تو اس کی جو فیس ہوگی وہ چار سو روپیہ ہوگی اس کے بعد اگر آپ لوگ ارجنٹ میں بنانا چاہتے ہو ارجنٹ میں موڈیفیکیشن کر رہے ہو اس کٹ کی تو اس کی فیس جو ہے وہ آپ لوگوں سے گیارہ سو پچاس روپیہ کاٹی جائے گی اس کے بعد اگر آپ لوگ ایکزیکیٹیو میں بنانا چاہتے ہو اس کی موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہو سوری تو یہاں پہ اکیس سو پچاس روپیہ اس کی فیس ہے اس کے بعد یہاں پہ سین ایسی ڈپلیکیٹ اگر آپ لوگوں کا کارڈ گم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ کارڈ آپ لوگ ڈپلیکیٹ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی چار سو روپیہ فیس ہے اس کے بعد اس کی جو ارجنٹ ہے اس کی فیس گیارہ سو پچاس ہے اور ایگزیکٹیو میں اکیس سو پچاس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو موڈیفیکیشن اور ڈپلیکٹ کی دونوں ایک ہی فیس ہے اس کے بعد سین ایسی رینیوال اگر آپ لوگ اس کارڈ کو رینیو کرنا چاہتے ہو تو اس کی فیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چار سو روپیہ ہے یہ کارڈ جو نارمل ہے سیائے سمارٹ کارڈ الگ ہے اور یہ نارمل کارڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی فیس چار سو رپیہ ہوگی رینیوڑک نے ٹائم پہ اور اس کے بعد گیارہ سو پچاس سو رپیہ آرجنٹ ہے اور اس کے بعد اکیس سو پچاس جو ہے نا وہ ایگزیکویٹیو ہے یہ تینوں سیم ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد نیو سمارٹ سین ایسی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ نیا یہاں پہ آ چکا ہے سمارٹ کارڈ اگر آپ لوگ نیا سمارٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہو نیو سمارٹ سین ایسی ٹھیک ہے اس کی جو فیس ہوگی وہ سات سو پچاس رپیہ اس کی فیس ہے فرسٹ ٹائم اگر آپ لوگ نیا سمارٹ کارڈ بنوانا رہے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا چلوں یہاں پہ ارجنٹ میں اگر آپ لوگ بنوانا چاہتے ہو سمارٹ کارڈ تو پندرہ سو رپیہ اس کی فیس ہے اور اگر آپ لوگ ایکزیکویٹیو میں بنانا چاہتے ہو تو پچیس سو روپیا اس کی فیس ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سمارٹ سی این ایسی موڈیفکیشن اگر آپ لوگ سمارٹ کارڈ میں کوئی موڈیفکیشن چینجن کروانا چاہتے ہو موڈیفکیشن چینجن کو ہی بولتے ہیں اگر آپ لوگ اس میں موڈیفکیشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بھی سات سو پچاس ہے اور ارجنٹ میں پندرہ سو ہے اور ایکزیکیٹیو میں بھی پچیس سو روپیا ہے اور سمارٹ کارڈ ڈپلیکیٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہو سمارٹ سی این ایسی ڈپلیکیٹ اگر آپ لوگوں کا کارڈ گھوم ہو گیا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے کوئی بھی ریزن ہے ڈپلیکیٹ بنوانا رہے ہیں بنوانا رہے ہیں تو بھی سیم فیس ہے سات سو پچاس نارمل کی ارجنٹ کی پندرہ سو اور ایکزیکیٹیو کی پچیس سو روپیا اس کے بعد سی این ایسی سمارٹ کارڈ رینیو اگر آپ لوگ اس کارڈ کو رینیو کریں گے تو بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی سات سو پچاس نارمل میں ہے سم اور پندرہ سو روپیا اس کی ارجنٹ ہے اور اس کی پچیس سو روپیا جو ہے وہ ایکزیکیٹیو کی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کریں سی ایسی کینسلیشن کی ڈیو ٹو ڈیت کیونکہ جب بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی فیملی میمبر ڈیت ہو جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ لازمان جو ہے وہ اپنا سی ایسی اس کا کینسل کروائیں اس کی جو فیس ہے وہ پچاس روپیا ہے اس میں نارمل ارجنٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ اس میں صرف کینسلیشن ہوگی اس کے بعد یہاں پہ سی ایسی سی آر سی جو جلڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ہے اس کو اس کا اگر نیو یا ڈپلیکیٹ یا موڈیفیکیشن کر رہے ہو تو یہاں پہ نارمل میں جو ہے وہ پچاس روپیا ہے اور ایگزیکیٹیو میں یہاں پہ پانچ سو روپیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ ایف آر سی ہے اس میں جو فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ہے وہ اگر آپ لوگ لے رہے ہیں تو اس کی ایک ہزار روپیا فیس ہے جو ہے نارمل میں اور ایگزیکیٹیو میں جو ہے وہ بھی ایک ہزار ہے سیمی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ فیسز تھی دوہزار بائس کی نادرہ کی اگر آپ لوگ نیا کارڈ بنوا رہے ہو موڈیفیکیشن کروا رہے ہو یا رینیو کر رہے ہو تو یہ فیسز آپ لوگوں کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اگر نادرہ میں جائیں تو یہ فیسز اپنے ساتھ لے کے جائیں بہت بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے یہ اس لیے انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگ میں ساتھ شیئر کی دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر ضرور کریں ایک سوالے سے اگر کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ